بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کپیٹل ون ٹی وی سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چانل جو کہ ہمارا ڈجیٹل پلٹ فارم ہے اور آپ کی آرہ آپ کی امید تھا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے آنے والی فیڈبیک ہمیں مزید بہتر اپنی پروگرامز کو کرنے کا موقع بھی فرام کرتی ہے تو ہمیں اپنی فیڈبیک سے بھی آگا کیجئے چانل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے آج ہم بات کر لیتے ہیں آزاد جمع کشمیر کے اندر ہونے والے مختلف معاملات کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو بناوں گے جس میں بیریسٹر سلطان محمود نے خاص طور پر بات کی ہے بڑا ایک اہم الان پی آیا اور بلدیاتی انتخابات پر وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا آزاد کشمیر اور وہاں کے جو نمائندے ہیں آزاد کشمیر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کی ایک بڑی واضح جھلک انہوں نے دی ہے بڑی ان ڈیٹیل اس پر بات چیت کریں گے لیکن آج کے اس پرگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے درمیان جو پایا جانے والا اختلاف ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا اب نہیں رہا ہے کس طرح کی درجہ بندی ہے کس طرح کے اہم اجلاس ہیں پارلیمانی اجلاس ہے محکمانہ اجلاس ہے اس میں مختلف لوگوں کی شرکت کرنا اور کچھ لوگوں کی شرکت نہ کرنا اور ان کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ وزراء کا جو اتحاد یا گٹ جوڑ ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آزاد جمہو کشمیر کی سیاست جو ہے وہ کس رنگ بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مختلف قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آتے رہتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کہیں دھوان اٹھ رہا ہے تو ظاہرہ آگ تو لگی ہی ہوگی آگ لگتی ہے تو دھوان اٹھتا ہے اسی طریقے سے آپ کو صفائیاں یا جسٹیفیکیشن تب دینی پڑتی ہے جب واقعی اختلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہو تو آج کی اس پرگرام میں ہم بات کریں گے بڑی اہم شخصیت کی جانب سے یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آزاد جمہو کشمیر میں کوئی بھی اختلافی نوٹ جو ہے وہ نہیں ہے اہم جو سیاسی عراقین ہیں ان کے درمیان یا سیاسی شخصیت کے درمیان اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ان تین نوجوانوں کی حوالے سے جن کو قتل کیا گیا جن کے قتل کی وجہ سے آزاد کشمیر کی فضا سوگوار رہی اور اس طرح کے قتل عام جو ہیں اس طرح کے جو قتل ہیں وہ کیا ہمیں اس طرف ہماری توجہ اس طرف مبزول کرواتے ہیں ایک بار پھر سے کہ جو جرائم کی شرعہ ہے اس کی طرف حکومت کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ ہمیں دکھائیں نہیں دیتی تو اس پر آج کے اس پرگرام میں ہم بات کریں گے آغاز کر لیتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو کافی زیادہ گردش کر رہی ہے اس بات کے جواب میں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت اس کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا ہے اب سینئر وزیر ہیں اور اس وقت اگر ہم بات کرتے چلے بڑے اہم پورٹ فولیو پر سردار تنمیر علیہ السلام بات بھی کی تھی اور آپ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ سردار تنمیر علیہ السلام وہ سیاحت کو فروق دینے کے حوالے سے ایک طرف بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کے وزن کے مطابق ہم ایسا کر دیں گے اس طرح کی بیانات سامنے آتے ہیں لیکن در حقیقت تصویر بلکل اس سے مختلف ہے اور سردار تنمیر علیہ السلام کی جانب سے جو سیاحت کے فروق کے لئے ہونے والا اجلاس تھا اس میں شرکت نہ کرنا بڑی واضح اس بات کا ثبوت ہے اب ان کی طرف سے ہی بیان سامنے آیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے بظاہر ان کی طرف سے یہ سامنے آنا والا بیان ان تمام بیانات کی تردید ہے یا صورتحال کی تردید ہے جو کہ ہمارے سامنے پنپ رہی ہے اور جس کے حقائق ہم آپ تک لانے کی کوشش کریں اور دنیا کے سامنے اس وقت ہے دوسری طرف سے اگر ہم میر اتیکو رحمان کی بات کرتے چلیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک پیج بن ہے اب یہ پیج پتہ نہیں کہاں ہے جس میں پیج پر ہوتے ہوئے بھی شاید جو ایک سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہ کافی زیادہ ہوتی چلی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو مرکزی سینئر نائب صدر اور سابق نامزد امیدوار ہلکہ کوٹلی میر اتیکو رحمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن قائدین غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں گزشتہ پانچ سالہ دور سیاست جو گزرا ہے اس کو ہم سیاہ ترین دور کہہ سکتے ہیں جس میں تعمیر و ترقی کے بجائے انتقام کی سیاست کی گئی دوسرے طرف سردہ تنمیر علیہ السلام کا کہنا ہے کہ ہم جی اس وقت ایک پیج پر اور کسی قسم کی بھی کوئی اختلاف جو ہے وہ پایا نہیں جا رہا ہے طریقہ انصاف کی جو قیادہ تھے اس میں دوسری طرف عبد الماجید خان جو کہے جو کہے ٹیکسیشن کے اور اس کے ساتھ خزانے کے وزیر ہیں آزاد کشمیر میں ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ امام کی خدمت کے لیے کمر بستا ہے خدمت کے لیے کتنی زیادہ کمر بستا ہے اس پر بھی ہم نے کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالی تھی کہ کس طرح کی اختامات حکومت اس وقت لے رہی ہے مظافر آباد کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو مظافر آباد سے تعلق اکنے والے تین نوجوانوں کے قتل کی خبر جو ہے وہ سامنے آئیے اگر آزاد کشمیر میں جرائم کی بات کرتے چلیں تو حال ہی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شراب کی کتنی بڑی کھیپ اسی طریقے سے ڈرگز کی کتنی بڑی کھیپ جو ہے اس کو وہاں سے پکڑا گیا اور یوں جرائم جو ہے وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اب اگر ہم بات کرتے چلیں تو تین نوجوانوں کا جو قتل ہے تو باقاعدہ طور پر ان تین نوجوانوں کی ناشوں کو رکھ کر ہر آنکھ ہش بارتی احتجاجی مظاہرے کیے گئے ناشیں سڑکوں پر رکھی گئے اور اسی طریقے سے یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے یہ جو نوجوان ہیں ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے لیکن دوسری طرف اگر وضاحتی بیانوں سے فرصت ملے گی حکمرانوں کو تو وہ اس طرح کے معاملات کو حل کر سکیں گے اور عام آدمی کے تحفظ کے لیے کیا اقتماد لینے چاہیے تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے کچھ اقتماد کی جائیں گے تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جس کے اوپر ہم نے بات کی جیسے کہ ہم نے تنمیر علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست کا عکس ہے وزیراعظم عمران خان نے جو ایک ویجن ہمیں دیا ہے اور ہم اس کے پر عمل پیرا ہیں لیکن کہاں عمل پیرا ہیں یہ ہمیں ان کے عمل میں فیل حال دکھائی نہیں دے رہا جو ان کے عملی اقتماد ہیں ان سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بیریسٹر سلطان محمود کا جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو لے کر ایک اہم سٹیٹ ونٹ کیا حکومت کرنے جاری ہے اس پر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کچھ اگر میں فیل وقت دیتا ہی اگرے پروگرام دیتا کے لیے اجازت دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں Capital One TV چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دانکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پانچے